اپلیٹ ریبنل میں جسٹس عبدالعبید خان نے یہ کاغذات نامددگی کے حوالے سے جو بلہ چکواز کی دو قومی اور چار سبائی سمبی کے نشستوں پر یہ گیارہ ہمی دواروں کی ابھی اپلیٹ ریبنل جسٹس عبدالعبید خان نے یہ کاغذات نامددگی مصرد ہوئے تھے جو اپلیٹ ریبنل جسٹس عبدالعبید نے یہ سمعات کے بعد ان کے یہ اپیل مندور کرتے ہوئے ان کو لیکچن لڑنے کی اجازت دے دیا تو یہ سردار افطاب اکبر پر بڑی طویب بیعث ہوئی ہے اس پہ دونوں پھر اکین کی طرف سے تو بہرحال پھر یہ آٹھ جنوری تک یہ سمعات ملطبی کر دی گئی ہے تو بہرحال یاد امیر کی کاغذات نامددگی کی سمعات اپیل پر سمعات یہ پانچ جنوری کو یہ کل ادھر جمعہ کے روز ادھر ہوگی تو جبکہ ساتھ جنوری کو طارق اپسل کالرس تو بہرحال یہ چودری پر ویدلائی کیسرہ الائی آفرد مار یاتر خودیہ برام اور یہ ان کے کاغذات نامددگی اور راجہ تارک اپسل کالرس تو یہ بھی اس برام یہ دس طریق سے پہلے ان تمام اپینوں کا فیصلہ ہونا ہے اور پھر تینا طریقوں لیکچن کمیشن اب بکتران اور رٹننگ اپسران نے حتمی پر اس امیدوانوں کی بمہا انتخابی نشانات تو بہرحال یہ علی ناصر بٹی کے کاغذات نامددگی بہال ہونے سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کوئی تھوڑا اجبینان پہلا ہوگا ہے تو بہرحال یہ آنے والے تین چار دن بڑے ایم ہیں اور آٹھ فروری کے لیکچن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کیونکہ امیدواروں کا فرانٹ نہ ان امیدواروں کے کاغذات نامددگی مسترد ہوئے ہیں تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کے قریبیل کے بڑے بر امید ہیں کہ یہ اپلیٹ ریبنل سے ان کو رلیب ملے گا تو بہرحال یہ ہم آپ کو یہ آج کی یہ اہم پیشرفت ہے کہ علی ناصر بٹی کے کاغذات نامددگی الکا این ایٹھانون اور پی پی بیس پر یہ بال کر دی گئے ہیں